موسیقی وہ علی کا لادلہ وہ فاطمہ کا نورِ این قلبِ عالم کی تسلی خاطرِ زینب کا چین وہ حسینِ لالا رخ ممبر کی جس سے زیب و زین وہ حسن کا نقشِ ثانی نام تھا جس کا حسین حسن جس کے روحِ روشن کی بلائیں لیتا تھا خود جسے اسلام جینے کی دعائیں دیتا تھا بیس سفرگدین چہلوں میں حضرتِ امامِ حسینِ علیہ السلام سے منصوب ہے پوری دنیا میں یہ دن عقیدت و اعترام سے منائی جاتا ہے اس دن کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ واقعہ کربلا کے تقریباً ایک سال کے بعد جب امامِ حسینِ علیہ السلام کے اہل و ایال کو قید سے رہائی ملی تو امامِ زین العابدین اور جنابِ زینب سلام اللہ علیہہ نے رہائی کے فوراً بعد کربلا امامِ حسینِ علیہ السلام کی قبر پر جانے کا فیصلہ کی روحِ قرآنِ دُحائی دی بچاؤ اے حسین شرِ پیغمبر نے دی آواز آؤ اے حسین آگ مذہب میں لگاتے ہیں بجھاؤ اے حسین پھر نئے بچ سر اٹھاتے ہیں گراؤ اے حسین صفحہِ ہستی سے پیغامِ خدا مٹ جائے گا تم نہ آوگے تو دینِ مصطفیٰ مٹ جائے گا سولہ صفحہِ رہائی کے بعد شام میں ایک مجلس کا اعتمام کیا گیا اور اس کے بعد یہ کافلہ کربلا کی طرف روانہ ہوا آج تک جنابِ زینب سلام اللہ علیہہ اور امامِ سجاد علیہ السلام کی اسی سنت کو کروڑوں ظاہرین آدھا کرتے ہیں اس سال کربلا میں تقریباً اکیس اشاریہ چار آٹھ ملین افراد نے چیلوں میں حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام میں شرکت کی کیوں بہا وہ خون کیوں کاتا گیا اس کا گلا کیوں بھرا کمبہ لٹا کیوں اس کا آخر گھر جلا ظلم ایسا ظلم یوں ظاہر بظاہر برملا بول سکتی ہو تو مو سے بول عرضِ کربلا لفظ ہوں تجھ میں اگر کچھ اطلاعِ راز دے کربلا ہاں اے زمینِ کربلا آواز دے دوہزار بیس کے بعد پاکستان میں اربین واق کا آباز کیا ہے وہ لوگ جو کربلا نہیں جا سکتے تھے وہ افراد سڑکوں پر کالے لباس اور کالے پرچم لے کر روزہِ حضرتِ رکیہ بنتِ علی المعروف بیبیاں پاک دامن کی طرف چل پڑے ہیں آہستہ آہستہ اس واق میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کرنا شروع کر واق کے روٹس پر موقع بنائے جاتے ہیں جس میں لوگوں نے سبیل اور لنگر کا احتمام کیا ہوتا ہے اس سال دوہزار چوبیس میں ہم نے اربین واق میں شرکت کی اور دیکھا کہ کیسے نہ صرف اہلِ تشریح افراد بلکہ اہلِ سنت افراد نے بھی لنگر اور سبیل کا احتمام کیا ہوا تھا اس کے علاوہ کرسچن افراد کی ایک کثیر تعداد نے اس اربین واق میں شرکت کی اس اربین واق میں فلسطین پر جاری بربریت کے خلاف اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکارڈ کرتے ہوئے اسرائیلی پروڈکٹس کے مونوگرام اور اسرائیلی پرچم کو فرج پر بچھایا گیا شہدائے کربلا کے عظم و استقلال کو یاد کرتے ہوئے شہدائے پاکستان اور شہدائے ملت کے مجسمے بھی آویزہ کیے گئے اس اربین واق میں شرکاں نے پرچم حضرت عباس کے ساتھ ساتھ پاکستانی پرچم اور فلسطین کے پرچم بھی اٹھائے ہوئے تھے السلام اے آفتابِ بزمِ امکان السلام السلام اے منزلِ تنزیلِ قرآن السلام السلام اے جدِ آلی قدر و زی شاہ السلام آپ کا خادم چلا سوے بیابان السلام ماں سے مل کر بھائی کو کر کے سلام اب جائیں گے خود منظم کرنے ملت کا نظام اب جائیں گے تم کو کیا معلوم کیا ہے اس شہادت کا مقام آسمانوں سے فرشتے بھیجتے ہیں خود سلام قدرتِ خالق نے اتنا کر دیا ہے احتمام تا عبد بزمِ ازا ہوگی باعز و احتشام لوگ دیکھیں گے میرے الفاظ کی تاثیر کو تا قیامت روئے گی دنیا میرے شبیر کو میرے باعوں کے جو باہر نکلے یورپ کی مولیے سے اے سبا نوکے کلم سے اب ٹپکتا ہے لہو اس شہادت سے ہوا دینِ محمد سرخرو رمزِ قدرت میں نہیں ہے کوئی جائے گفتگو لفظ کہتے ہیں کہ ہم پر کیا ستم کرتا ہے تو امتہا مقصود تھا ایک مردِ حق آگاہ کا ہے حسینی نام جب تک نام ہے اللہ کا